کہ یہ کون سی مخلوقیں ہیں جو ہر وقت پوری دنیا میں موجود تھیں کوئی کونہ نہیں چھوڑا تھا دنیا کا اور اپنی پوجہ کروا رہے تھے دنیا میں ایک پوری قوم تھی جس نے انسانوں کو غلام بنایا ہوا تھا اور وہ بہت پرانی بات ہے کیونکہ نہ موسوی کتابوں میں ہے نہ ہماری کتاب میں ہے نہ عیسوی کتاب میں اس کا ذکر ہے نہ ان پرانے سکپچرز میں جو ہمارے پاس صلی اللہ تعالیٰ کی طرف سکپچرز ہے اپنے جو حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں ایک جواب دیئے اس سے بڑے زیادہ سوال مزید پیدا ہو رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ انسانیت کے لیے بھیجے لیکن آپ جو حضرت نو علیہ السلام کے جو اپنے جواب دیئے اس سے یہ امپریشن آرہا ہے کہ وہ اصل میں ایک اور پلینٹ کی مخلوق کے لیے بھیجے گئے تھے اور ان کا سارا مشن جو تھا وہ اس مخلوق کو لڑنے میں اور ان کو ختم کرنے میں تھا اور جو قرآن میں عذاب آیا ہے جس کا ذکر ہے وہ بھی اس مخلوق کے لیے تھا جو کہ دوسرے پلینٹ سے آئی ہے اور یعنی انسانوں کے لیے نہیں تھا حالانکہ قرآن میں انسانوں کا ذکر ہے جو ان کا مقالمہ حضرت نو علیہ السلام اور باقی صلی اللہ نے منظر کشی کیا وہ انسانوں سے تو اس سے بڑا ایک الگ سی امپریشن آتا ہے پھر آپ نے اس میں الومیناٹیز کا ذکر کی ہے کہ الومیناٹی اس دور میں الومیناٹی آئے تھے حضرت عدریس علیہ السلام کے دور میں اور یہ حالانکہ ہمیں پتہ چلتے ہیں ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ کبالہ یہ یہودیوں نے کبالہ کر کر کے یہ الومیناٹی پیدا کر دیئے اور پتہ نہیں نائٹ ٹیمپلرز اور اس تک ہمیں یہاں سے اس کے آگے سے الومیناٹیز آئے لیکن آپ تو اس سے حضرت عدریس علیہ السلام کے دور سے جوڑے یعنی کہ بہت سے سوال پیدا ہو رہے ہیں میں آپ کے سوال سمجھ گئے حضرت عدریس نہیں میں جوڑا حضرت نوح سے ہی جوڑا حضرت نوح علیہ السلام کا نہیں کوئی بھی نبی انسانیت کے لیے آتا ہے انسانوں کو کہاں کہاں سے خطرہ آیا وہ خطرہ اس نے نکالنا ہوتا ہے تو آدم کے وقت یعنی آدم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کا تو آپ کو علم ہوگا کہ آدم سے پہلے انسانوں کی قومیں تو نہیں تھی جن کی لڑائی ہوئی ہے سے پہلے کا واقعات ہو رہے ہیں اور عدریس اور آدم کے بیچ میں ساتھ نسلوں کا فرق ہے زیادہ فرق نہیں ہے اور عدریس اور عدنوں میں چار نسلوں کا فرق ہے بھی زیادہ فرق نہیں ہے تو یہ بات کوئی زیادہ ہو نہیں ہے کہتے ہیں نا کوئی ایسا اتنا سچا ویرڈ اسمشن باہل میں نے یہ اسمشن نہیں کی بھی ہم ایکلی گیونگ ریفرنس تو ٹیکسٹ ان سکرپچرز وچیس نار اونلی داکیومنٹیڈ ویری ویل جو کہ ہمیں آرکیالوجی سے نکل آئے ہیں بار آلسو ان دی بائیبل اس بیل بائیبل میں سب چیزیں جو غلط نہیں ہیں میں آپ کو بائیبل کے ترو ہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت کیا معاملات چل رہے تھے بہرحال جو ایلومناٹی کے کانسپٹ ہے پہلے آپ کو پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ عدنوں کے دور میں کوئی انسان تھے کہ نہیں بالکل تھے ظاہر ہے عدنوں بھی انسان ہے حتم کی اولاد ہی تھی جو کہ ان سے پھر بھٹک گئی اور وہ کیا کرتے تھے کیا انہوں نے کیا دین نکال لیا تھا انہوں نے وہ اس کی ایک ریفرنس میں نے بائیبل کے ترو دیا ہے کہ وہ ایک ایسی مخلوق کے ترو اس کے تابع ہو گئے تھے کہ جن کو انہوں نے ان کے علم کی کیڈیبلیٹی اور ان کے موجزے دکھا دکھا گئے ان انسانوں کو بتاتے رہے تھے کہ ہمارے پاس ہے اصل میں ہم مطلب جن کو انہوں نے خدای دعوے مان لیے تھے جو میرا اپنا خیال ہے جس بارے میں میں زیادہ ٹلٹیڈ ہوں اس طرف وہ یہ ہے اللہ کی نبی اللہ نے اللہ سبحانہ تعالی نے جب کھانا کہ ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہے انہوں نے عمر نہیں ہے ان کی عمر زیادہ امکن سے ساڑھے نو سو سال تو خالی تبلیغ کی ہے انہوں نے تو یہ تو کنا نے پاک سے ہے اب ساڑھے نو سو سال کی عمر اور پھر اللہ تعالی نے کہا کہ میں اس جات کرو جب آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا یا کیا میں تعلق دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان کے اندر پہلے جو عدریس کے دور کی جو سارے کے سارے یہ بھی بائیول کے تھو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا میں اس پہ ایمان لاؤں تو میرے عقیدے کا تعلق ہے تو میرے عقیدے کو تو کوئی تعلق نہیں ہے اگر علومنیٹی کو نو کے دور میں نابن مانوں تو میرا عقیدہ تو نہیں ہلتا اس سے میرا عقیدہ تو ہوتا ہے جو انسانوں کے ساتھ تعلق تھا نو کا نو نے کیا معاملات انسانوں کے ساتھ رکھے ہوئے تھے اب رہی بات یہ علومنیٹی کہاں سے میں نے بیٹ میں ڈال دیئے اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس وقت دنیا میں ابھی بھی 2019 میں اس ریکارڈنگ ہو رہی ہے 2019 تک the aboriginals of نیو زیلند worship a certain type of god جو ایک خاص بت انہوں نے بنایا ہوا اسکیموس اسی بوت کی پوجہ کرتے ہیں مائنز نے وہی بوت بنایا ہوا تھا ساؤتھ امریکہ میں یہ چار الگ کونے ہیں دنیا کے رشنز سیبیریانز تو اٹھا کونہ بنتا ہے سینٹرل یورپ میں وہی بوت اسی شکل کا نکلتا ہے ابھی بھی یہ کتنے ہزار سال سے وہ بوت انہوں نے رکھا اپنے پاس ان کی آپس میں connection تو اب جا کے ہوئے نا جب جہاز بنے ہیں اور سمندری جہاز بنے ہیں اس سے پہلے کہاں سے ان کے connection تھے how come they have the same structures وہی پیرمیڈز ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں وہی پیرمیڈز وہی پیرمیڈز پاکستان میں وہی پیرمیڈز مصر میں وہی پیرمیڈز یورپ میں وہی پیرمیڈز ساؤتھ امریکہ میں ایکوڈور میں وہی پیرمیڈز ایکزاکٹ وہی پیرمیڈز ہیں اب وہ بیسے پٹریمیم ٹیبلٹس کہہ دی ہیں کہ وہ ادریس چتھا اس نے پیرمیڈ بنایا اور اوپر کی طرف ٹیبل کرتا تھا پیرمیڈز کے تھو ہمیں نیکولا ٹیسلا کے تھوپہ چلتا ہے کہ وہاں وہی والے تیکنالوجی اس نے اسی شکل کی اسی structure کی بنا کے اس نے energy stratosphere میں transfer کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی اور کر بھی رہا تھا successfully اور اس لیے مارا بھی گیا کیونکہ وہ تو پھر مفت کی energy ملنی تھی ہمیں so we know through evidences کہ میں نے کوئی خیالی پلاو نہیں بنایا کہ ایسا ہونا چاہیے کردار کشی کر رہا ہوں these are all based on hard evidences کہ یہ کون سی مخلوقیں ہیں جو ہر وقت پوری دنیا میں موجود تھی جن کا کوئی کوئی کونہ نہیں چھو رہا تھا انہوں نے دنیا کا اور اپنی پوجہ کروا رہے تھے اور پھر جب آپ biblical scriptures کو پڑھتے ہیں اور پھر pre biblical scriptures کو پڑھتے ہیں جو کہ میں آپ کو reference دے رہا ہوں بار بار تب آپ کو پہنچلتا ہے کہ یار یہ دنیا میں ایک پوری قوم تھی جس نے انسانوں کو غلام بنایا ہوا تھا اور وہ بہت پرانی بات ہے کیونکہ نہ موسوی کتابوں میں ہے نہ ہماری کتاب میں ہے نہ اس بھی کتاب میں اس کا ذکر ہے نہ ان پرانی scriptures میں جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف scripture ہے کہ وہ اس قوم کے طورتوار کیا تھے تو اس سے پہلے کی کوئی قوم تھی جو کہ ختم بھی ہو گئی اب اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا اس لیے ہماری شریعت میں اس کا کوئی اس طریقے کا ذکر آئے نہیں مگر ڈائناسورس کے اوپر آپ مانتے ہیں ڈائناسورس کے فاصلس مل گئی تو ڈائناسورس تو اس سے بھی پہلے کی ہیں وہ کسے مان لیتے ہیں آپ جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بھی سبوک مل رہے ہیں اس قوم کے بھی یہ ڈائناسورس کے بعد کی قوم ہے تو اس کو بھی اسی طریقے کیسے آپ کو ماننا چاہیے کیا ہمارے ایمان میں فرق آتا تر سے بلکل ایمان میں فرق نہیں آتا ہاں مگر الومیناٹی کونسپٹ کی بیس آتی ہے ہاں تو سو فیصد آتی ہے دجال کے دور میں جتنے ہی پورٹرنس کھلنی ہیں اور اس باہر میں کسی شک میں ماں ترینے کہ دجال لوکل ٹریول کرنا ہے دجال نے بھی آپ نے یہ ایک مفروضہ قائم کر لیا کہ دجال کا جو گدہ ہے اس کے اتنے بڑے کان ہیں اس کا مطلب ہے وہ ہوائی جاز ہے یہ آپ یہ آج کل کہیے مفروضہ چل رہے ہیں کہ دجال جو ہے وہ اپنے ہوائی جاز میں ٹریول کرے گا کیونکہ گدہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بھی تھی ترین ٹھیک ہے بلکل اس طریقے سے گدہ بھی کسی اور جکہ سے آیا یا عجوز ماجوز بھی کسی اور جکہ سے آئے میں اس کو ماننے کے لیے آپ کو فیزکس کے پورے کے پورے ایکسپوزر کی بڑی ڈیپ ایکسپوزر کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہ نہیں ہی جسٹ پاسیبل قرآن پاک نے تو خود کہہ دیا کہ تمہارے علاوہ بھی دنیایں بنایے ہیں زمین نے وہاں پہ تو مبیشی بھی گھاس چڑھ رہے ہیں سوچیں نہیں سی قرآن پاک خود بتایا رہا ہے انٹرگلیکٹیکل ثبوت قرآن پاک ایز ای مسلم بھی ہم اکیلے نہیں ہیں دنیا میں کائنات میں اب میں ان سب چیزیں وہ کنیٹکشلیں کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ پر بک اینوک آپ پر پہتے ہیں وہاں پر پہتے ہیں اور حارود مارود کے قصے کے بعد تو کوئی قصر ہی نہیں رہتی اور عزت علی نے خود کہہ دیا کہ حارود مارود ادریس کے دور کی ہیں یہاں علی بن ابی طالب نے بتایا ہمیں کہ حارود و مارود ادریس کے دور کا واقعہ ہے اس وقت کیا ہو رہا تھا حارود مارود کی کیا ڈیٹیلز ہیں ہمیں نہیں بتائے گی کیونکہ اس کے بعد تو کہانی ختم ہو گئی نہ ہماری عقیدے سے تعلق تھا اس کا نہ کچھ جتنا ذکر آنا تھا کہ ہاں پریکوشنز کیا لینی چاہیئے اور کیا تیس تھا فلسافکل دسکشن کی اللہ تعالیٰ نے خود سرسری سے اور پافیس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ذکر اذکار کیے بہت زیادہ تفصیل نہیں آئی وی اس سے پہلے کے ٹیکس میں بڑی تفصیل آئی وی ہے دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو بالکل بھی تعلق نہیں عقیدے کا اور دوسری بات اتنی عام سی بات ہے اور اتنے وزوق سے آ چکی بھی ہے کہ اس کے بارے میں قرآن پاک نے تفصیل نہیں دی جو کہ قرآن پاک اب جو علومناٹی کا ایک دو نمبر سا ایک پورا کا پورا ایک اسمٹیف قسم کی سٹوری لائن بنائی جس کا کوئی انچنٹ ہسٹری سے تعلق نہیں ہے کوئی ریسنٹ ہسٹری سے تعلق نہیں ہے سوائے اس کے سرف دران انکلوجنز ہیں کہ راث سٹائلز بیٹھے وے اور جہودی بیٹھے وے قبالہ کر رہے ہیں اور وہ بلاتے ہیں اپنے گوڈ آفائر کو اور وہاں سے علومناٹی ان کو پاور دیتا ہے دیٹیل اوور ڈیٹیل تو انڈرسٹینڈ کہ حضرت نو کی سارے نو سو سال کی تبلیغ کو ادھر وائیز ہاو کین اے سین مین ایکسپلین ڈیر آن ڈیس پلینٹ یہ بغیر پورٹل کے سارے نو سو سال کی تبلیغ اف ون مین جن کا بیٹا پہر پچار بیٹھا ہے تیکھیں وہ پچاس جنریشنز کی عمر رکھتا ہے اور اس کی پہلی جنریشنز کے ساتھ معاملات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد یا تو باقی کی کوئی جنریشنز تھی نہیں یا تھی تو سارے کی ساری مارے گئیں سمجھنے کی کوشش کریں آپ which is another assumption that we'll have to go down in an assumptive lane what I am saying is it connects really well to science کہ سارے نو سو سال کی تبلیغ بسنہ حضرت عیسیٰ کی عمر کتنی ہے حضرت عیسیٰ کی عمر دو ہزار انیس یہ چل رہی ہے پلس چالیس سال ان کی عمر تھی جب ان کو نبوت ملی تین سال ان تبلیغ کی فورٹی تھری پلس ٹو تھاؤزن نائنٹین سو ٹو تھاؤزن سکسٹی ٹو یئرز اس وقت عیسیٰ کی عمر ہے یہ تو میرا ایمان ہے عیسیٰ زندہ ہے ابھی تو دو ہزار پلس آہ سکسٹی تھری ٹو تھاؤزن سکسٹی تھری یئر کے اگر آج آگئے ہو تو دو ہزار تریسٹ سال کی ہونے چاہیے ہو مومنٹس اور موشن سے سارے کے سارے ایکٹیویٹیز تھی یہاں کے اوپر بھی جو گئی تھی ورنہ آپ خود بتائیں تمام طرح فی میلز اور تمام طرح میل جانور ایک عام انسان اکٹھے کر رہی نہیں سکتا ٹھیک ہے it has to be a larger than life concept of a portal based concept کس کے ثرو سارے کے سارے جانور اکٹھے کیے جائیں کشتی میں اور جا جا کے لائے جائے سوائے مچھلیوں کے سارے زندہ جانور اکٹھے ہوئے اب وہ انسان کتنے آئے of course انسان تو کم ہی تھے اتنی massive power ہے اس concept میں الومناٹی کے اپنے علم کی بیس کے اوپر وہ جس طرح کے کرشمیں دکھا رہے ہیں وہ کیونکہ ہیں وہ ورنہ وہ کرشمیں نہ دکھاتے زمین تک کیسے پہنچ جاتے وہ زمین تک آنے کی انرجی اور پوری کی پوری ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس اس کے بعد انہوں نے پوری طریقے سے اپنا خدایی کا دعوی درکار کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے جب یہ لائی کرنی تھی تو پھر اس طریقے سے کرنی تھی میرا اپنا یہ یہاں سے میں نے پوری کنکلوجن ڈرو کی ہے کہ سارے نو سو سال لگتے ہیں وہ سارے دروازے بند کرنے کے لیے جہاں جہاں سے ایسی مخلوقات آتی ہوتی ہیں یہ آ سکتی ہیں اور اُرخ کو ذلکرنین نے بھی تو دو دروازے بند کی ہیں نا وہ والی باپ پہ تو ایمان ہمیں آ رہا تھا ہے کہ ذلکرنین جا کے دروازے بند کر دیا تو نو نے بھی تو کی ہیں دروازے بند اور قیامت وال دن دروازے کھل جائیں گے سارے کیونکہ اس وقت تو قیامت آ چکی ہے آپ جس نے جو کرنا کر کے دیکھ لیں سو اللومیناٹی کا جو کانسپٹ ہے اس کے پروف ابھی بھی ہیں فرم آل کارنرز اف دے پلانٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی والا بت کی پوجا کر رہے ہیں اس وقت اللومیناٹی کے پجاری ابھی بھی اسی طریقے سے سمجھتے ہیں پاور ہے جب آپ کو پچھلے گا کہ نو سے پہلے کے دور میں آدم سے بھی پہلے کے دور میں یہ قوم آدم سے پہلے کے دور کی قوم کیسے پاور ایکزرٹ کرتی ہو جاتی اب ہمارے پاس پورے ایویڈنس کے ساتھ تصویروں کے ساتھ تصویروں اور ناموں کے ساتھ حضر عزیز کا نام تک لکھ دیا گیا گیارہ ہزار سال پہلے کوئی یہ چھوٹی بات نہیں ہے سو پورے ایویڈنس کے ساتھ وہ وہی کارنامے کر رہے تھے جو آج کل کے لوگ اللومیناٹی کے اوپر اپنی طرف سے لگا رہے تھے کہ یہ وہ ون پرسنٹ بھی نہیں پہنچنے ہیں اللومیناٹی کے کانسٹرٹ تا جو میں آپ کو بتا رہے ہیں اس کا ون پرسنٹ بھی فلورش نہیں ہے یہ میں نے پوری سیڈیز چھان ماریں گے کیا بتانی کچھ کریں اتنی سطحی بات اور اتنی نچلی سطح کی پاور دی نہیں ان کو دجال تو اکسپلیننی نہیں ہوتا اس سے پر دجال کی پاور کا شاید اندازہ لگائیں نہیں ہم نے ورنہ اتنا بڑا فتنہ بنتا نہیں ہے وہ جس لیول کی وہ موجزات حدیث کے تھوکر کے بتائے گا نا وہ اتنی چھوٹی بات ہے نہیں یہ صرف اور صرف اللومیناٹی پاور کے تھوئی ہو سکتا ہے اور اللومیناٹی پاور بھی وہ والی کہ جو انٹرگالیکٹرین انٹرگالیکٹرین موشنز کے کی کیپیبلیٹی اور ہائی اینڈ ہائی اینڈ انویسمنٹ رکھتی ہو کہ جو پہلے سے ہی کسی اور دنیا کو ڈھونڈ چکی ہو ہماری دنیا کو ڈھونڈ کے آئی تھی اتنے ہزار سال پہلے انہوں نے دنیا ڈھونڈ لیوی تھی اور پھر انہوں نے جہاں جہاں پہ جو جو پاور اور جو ریس ملتی تھی جنوں کی ہو یا انسانوں کی ہو ان کو کس طریقے حتابے کر رہے تھے یا اپنی جادو کی طاقت کا حد دکھا رہے تھے سوچنے صحیح نا یہ سارے کانسٹیپس کہاں سے ورنہ آپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں ورنہ کیا ہوا یہ خودی سر دنیا سب کچھ اچانکہ یہ کی دن میں تو نہیں سارا کچھ ہو جاتا اور بغیر کسی ایسی سنت کے جو اللہ تعالیٰ نے خود قائم کر کے رکھی ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی Laws of Nature کے خلاف دنیا کو نہیں چلنے دیا یہ سب Laws of Nature کے ثورت رکھیں گے تو سارے نو سا سال ایکسپلین نہیں ہوں گے اور Laws of Nature رکھنے ہیں اور آپ ہمیں پتا ہے کہ انٹرگلیکٹیکل ٹرائول کیسے ہوتا ہے آپ تو ہمیں سائنس کے ثورت بھی پتا ہے تو اس وقت اگر وہ پروو ہو گیا ہے کہ میں آپ کو بتا رہوں گے ہم بیا کرتے رہے ہیں اور اگر آپ یہ نہیں ماننا تو پھر دریس کا سفر بھی نکالنا پڑے گا آپ کچھ ہوتے ہیں اسمان کا محراج بھی نکالنی پڑے گی ڈیلیٹ کرنا پڑے گا یہ سارا کچھ جب محراج کی بات آتی ہے ہم فریجکس کے پروفتر لگا لیتے ہیں گھروں میں کہ ہاں آئینسٹائن کے تو ایکسکلین ہوگی محراج جب میں کہتا ہوں کہ اوپر یہ واقعہ ہوتا ہے اس وقت کیوں نہیں یہ پوسٹر سامنے آتے گی all of this and not just me even the versions all the versions of the Bible are signifying this and the Sumerians are signifying this Mayans are signifying this all of them with way more amplification میں پاس تو وقت نہیں ہے میں آپ کو ڈیٹیل بتا سکوں مگر آپ کو میں ویسے مثال کی طور پر بتا دوں کہ مردے کو زندہ کرنا یا یا آسمانوں میں اڑ کے کسی اور پلانٹ پر چلے جانا یا کوئی ایسی مخلوق اور پیدا کر لینا یہاں پر جو مکسچر ہو you know through cloning of different genes یہ تو عام سی بات تھی آدم سے پہلے یہ جو مخلوق آت کر رہی ہیں تھی فرشتوں کا جو فرشتہ نرمہ جس کو وہ فرشتہ کہتے ہیں والی مخلوق کا انسانی عورت کے ساتھ ذنہ کر کے نئی ایک قسم کی مخلوق میں تھوڑی بتا رہا ہوں یہ بوک آف جائنٹس ہے پوری نیفلنس کہتے ہیں اس کو انہوں نے وہ اپنی ایک نئی قوم بنا لی تھی جس کے through by the way ہمیں بڑے بڑے سکیلٹنز ملتے ہیں تیس تیس فوٹ کے جو اب ہمیں خدائیویں ملتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں ڈاروین ٹھیک کہہ رہا تھا کیونکہ پہلے انسان واقعی بڑے سکیلٹنز کہتا ہے وہ والی قوم بائبل پہلے بتا چکی ہے ڈاروین کا تو دسویں نسل کا دادا بھی نہیں پیدا ہوتا تھا جب بائبل لکھی جا رہی تھی کہ جب یہ اس قوم کے سائز اور ڈیمینشنز بتا ہے جب حضرت سالے کی آپ دیکھیں تو صحیح اس قوم کے گھروں کے جو ڈیمینشنز ہیں پچاس پچاس فٹ کا دروازہ ہے گھر کا آپ خود سوچیں عام سی بات تھی پہاڑ پہاڑ کے اندر وہ گھر بنا کے بیٹھے ہوتے تھے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے تین تین سٹوری گھر پہاڑ کے اندر بنا ہوئے پچاس پچاس سٹوری گھر پہاڑ کے اندر بنا ہوئے پچاس پچاس منزلہ یہ آپ انسان کی بات ہے اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اس وقت کی ٹیکنالوجی اور سیول انجینیرین کی دیکھو کہاں پیگتی ہے وہ سیول انجینیرین ان کے لیے عام سی بات ہی وہ تھے ہی سائز کے انہ نے اپنے بارے گھر ہی بنائے ہوئے تھے جسنا ہم اپنے گھر بنائے ہوئے تھے سو بلکل اسی طریقے سے یہ سب چیزیں آپس میں انٹرکنیکٹڈ ہیں اگن ام اپنے بکس انسو مینی دیفرن سورسز ام نالیج انلیس یا گو تو نبیڈی کامپریہنڈ تو انجینیرین سیشن نہیں اس کو ہم انشاءاللہ لیکچر سیریز کریں گے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری کریں گے کیونکہ اس پر بہت زیادہ سوال پیدا ہو رہے ہیں اور ان کو جواب دینا کہ ٹھیک ہے یہ بات بلکل کلیر سمجھ آگی ہے کہ یہ ہمارے ایمانیات اور عقیدے کا اس سے کوئی لینا دینا بہت چیزوں کا نہیں ہے دجال کے دور کے اوپر کنیکشن تو بنتا ہے اس کا تو ایمانیات کے اوپر فرق تو آئے گا اگر آپ کو اس باہر میں تفصیل نہیں پتا دجال نے جس طریقے سے یہ سارا کچھ کرنا ہے نا یا جس طریقے سے ابھی کر رہے ہیں عرد تمیمد داری کو دجال جب ملا ہے تو جوانی میں ملا ہے اپنی سمجھے عرد تمیمد داری عرد داری واپس آئے جوانی تھے عرد تمیمد داری اپنی عمرے واپس آکے بتا رہے کہ میں نے تو جوان دیکھا تو اس وقت صحابہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا تم نے کہہ دیکھ لیا تو یہ سوچنے والی بات ہے نا تو صحابی کسی پورٹل کتھو ٹریول کر رہے جی جی اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے کہ وہ فیوچر میں جا جائے ہیں یا پاس ٹینس میں آئیلینڈ پہ یوکے کے قریب کئی آئیلینڈ ہے جہاں پہ وہ ٹریول کر کے وہاں پہ پہ پہنچے تھے تو دجال اس وقت کیسے آ گیا تھا جب دجال نے تو آخری دوروں میں آنا ہے نہیں تو اس وقت وہ زنجیروں میں جھکڑا ہوا تھا اور سوال بڑا سمپل ہے دجال پیدا کیسے ہو گیا کتنے ہزار سال کا ہو گیا جب وہ آئے گا باپس جب آنا ہے اس نے ابھی آنا ہے نا اگر یہ اتنی کلائریٹی ہوتی تو حضرت عمر فاروق کو جو ایک بچہ اس طور پہ دجال لگتا تھا ابن سیاد جس کو مارنے کی انہوں نے بات کی تھی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ گئے بھی تھے تو اس سے تو یہ صاحب ہمیں تھوڑا سا سمجھ آتی ہے کہ اس ٹائم پہ ہو سکتا تھا دجال یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے اور حضرت تمیم الداری کی حدیث پہلے کی ہے ایک بات دوسری بات سمجھ لیں کہ یہ واقعہ پہلے بھی ہوا ہے تو ابن سیاد اس وقت سب کے سامنے ہی زندہ تھا تمیم الداری کئی اور جا کے مل آئے ہیں ابن سیاد عرب میں بہتا ہے مدینے میں وہ بھی سوچنے سے صحیح نا میرا سوال بلکل سمپل سا ہے آپ کو سمپل رکھئے گا تمیم الداری رجال کو مل کے آئے ہیں کہ نہیں سوال نمبر ایک تو وہ تو میں نے اور آپ نے ابھی فیوچر میں ہمارے پوتوں نے دیکھنا ہے اس کو تو وہ کیسے ملائیں پہلے ابھی تو اس نے پیدا حدیث بتا کیا ہے ایک بانچ عورت و بانچ آدمی کے گھر میں پیدا ہوگا جن کی اولاد ہی نہیں ہو سکتی انہوں نے گھر میں پیدا ہوگا وہ بچہ اس کا مطلب ہے وہ بچہ پیدا ہوگا جسے نارمل فیزیس کے لاز کے تھروں بائیولوجی کے لاز کے تھروں اللہ تعالی دنیا کے نظام کے تھروں اس کو لے کے آ رہے ہیں سارا آدم نظام ایسی چلے گا ابھی تو اس نے پیدا ہونا ہے سمجھ لیں آج پیدا ہو جاتا ہے دو ہزار اگلیس میں پیدا ہونا ہے اس نے تمہیں مداری اس کو جمعنی میں کیسے دیکھائیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں اس پہ ہم لوگ کو ایک الگ لیکچر سیریز کریں وہ تو کریں گے مقصد میرا یہ کہنے گیا کہ یہ پورٹلز اور انٹر ڈیمینشنل اور انٹر گلیکٹیکل ٹریولنگ ہے نا یہ عجیب سے کونسپ نہیں مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو پہلے سے پتا ہوں کہ دجال سے دھابی مل کے آئے میں آپ کی باتیں بڑی بہت سے دوٹس کنیکٹ کرتی ہے خاص طور پر حصورہ کحاف کی اور بہت سے خاص طور پر آسمان سوڑی دروازے کھننے آلی بات ہے ان پر انشاءاللہ میں مزید سٹیڈی کروں گا اور آپ سے نیکس ٹائم نیکس سشن میں زیادہ کوسٹنز کروں گا انشاءاللہ جزاکاللہ خیر انشاءاللہ